علاوہ قرآن کریم اور ترجمہ پیش کیا گیا آئیے ان آیات کی تفہیم کے لیے میں ملتمس ہوں علامہ مفتی محمد آمر صاحب سے کی ان آیات بیانات کی تفسیر فرمائے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نحل کا آغاز ہوتا ہے نحل شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے اور اس سورت کے اندر شہد کی مکھی کا بھی ذکر ہے اور اس سورت کے اندر باقاعدہ شہد کے فوائد شہد کی اہمیت اور شہد کا تذکرہ بھی موجود ہے اور ایک تفصیل کے ساتھ بتایا کہ یہ شہد کی مکھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم شہکار ہے آج دنیا میں اس کے حوالے سے بڑی ریسرچ موجود ہے انشاءاللہ وقت پر ہم اس حوالے سے گفتگو بھی کریں گے اس سورت کا آغاز جن الفاظ سے ہوتا ہے اتا امر اللہ فلا تستعجلوہو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب یا حکم بس آ چکا جس کی تم جلدی کرتے تھے یہ وہ کفار مکہ کے ایک فرمائش کا جواب ایک سوال کا جواب ہے جو بار بار دوران دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ اگر آپ سچے ہو تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا اگر ہم برے ہیں تو ہماری پکڑ کیوں نہیں ہوتی ہے یہ بار بار ان لوگوں کا جو ہے وہ یہ تقاضہ تھا کہ اگر واقعی آپ سچے ہیں اور اللہ رب العزت نے ہر بار کہا تھا کہ اس کا ایک وقت مقرر ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے تو یہاں پر اللہ رب العزت نے چونکہ اب وہ وقت بالکل قریب آ چکا تھا اس عذاب کا یہ صورت چونکہ مکی ہے اور نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ اب بالکل مکی دور کا اختتام تھا ہجرت فرما رہے تھے تو ہجرت کرنا کسی نبی کا کسی قوم سے یہ سمجھ لو اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے آپ صاحب کا اقوام کو دیکھ لو کہ جس قوم پر بھی عذاب آیا تھا تو عذاب سے پہلے اس قوم سے ان کے نبی جدا ہو گئے تھے یعنی نبی جب تشریف لے جائیں تو سمجھ لو کہ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پکارنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے جب کسی قوم سے نبی رخصت ہو جائیں تو سمجھ لو اس قوم نے اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی تو اس لیے نبوت کی اہمیت نبوت کی جو ایک حیثیت ہے وہ کسی بھی قوم میں اتنی اہم اور اتنی بلند ہوتی ہے کہ افسوس ان اقوام پر جو قوم اپنے نبی کی عظمت کا اہمیت کا اندازہ یا اس کی قدر نہیں کرتے ہیں جس قوم سے اس کے نبی چلے جائیں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس قوم نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی بظائر وہ کتنے مضبوط ہوں طاقتور ہوں وسائل ہوں حسباب ہوں لیکن جب نبی کسی قوم سے جدہ ہو جائیں بس سمجھ لو کہ اب اس قوم کی تباہی کا وقت آ چکا اللہ تبارک وطالہ کی ذات پاک ہے اس چیز سے جو یہ لوگ شرک کیا کرتے ہیں اچھا میں یہاں پر آپ کو ذکر کروں کہ نبی کریم علیہ السلام کا مکہ سے چلے جانا یوں بھی عذاب کا باعث تھا کہ جب آپ مکہ سے مدینہ گئے تو بدر اور اہد اور ہنین واقع ہوئے تو یہ ساری چیزیں سارے مار کے کیا تھے ایک کفار کی تباہی تھی اور کفار پر عذاب تھا جس میں ملائکہ بھی باقائدہ اتر رہے تھے اور ملائکہ بھی ان کفاروں کو مسلمانوں کے ساتھ مل کے لڑ رہے تھے اور کفاروں کو تباہ کر رہے تھے کافروں کو تو لہٰذا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے رخصت ہونا ایک باقائدہ اللہ تبارک وطالہ کی عذاب کو دعوت بھی دینا تھا نیز یہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی ذات پاک ہے اور بلند ہے ان چیزوں سے ان باتوں سے جو یہ شرک کرتے ہیں پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ینزل الملائکہ بالروحی من امرہی علامیشہ من عبادہی ان انذرو انہو لا الہ الا انا فتقون یہ اللہ رب العزت نے ان کے ایک اور اعتراض کا جواب دیا ان کا اعتراض دراصل یہ ہوتا تھا کہ عذاب کیوں نہیں آتا دوسرا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ اگر نبی بنا کر بھیجنا تھا تو کیوں محمد عربی کو نبی بنا کر بھیجا اگر بھیجنا تھا تو کسی عظیم قبیلے میں بھیجتے ایسے فرد میں بھیجتے جو مالدار ہوتا ایسے فرد میں بھیجتے جو ہمارے اعتبار سے جو ہمارے ہماری نظر میں زیادہ موزز ہوتا اس کے اندر جو ہے وہ آپ نبوت کو وحی کو داخل کرتے اللہ رب العزت نے فرمایا میں اس سے پاک ہوں میں جسے چاہوں وحی دوں اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ تعالیٰ ملائکہ کو وحی کے ذریعے بھیجتا ہے جس کے پاس چاہے مئی اشاؤ من عبادی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ چن لے اور جس پر چاہے اپنی وحی کو نازل کر لے کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈکٹیٹ کرے نہ یہ کسی کی اوقات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہے کہ یا اللہ اگر وحی بیچ نہیں ہے تو اس پر بھیج یا اس پر بھیج یہ آج کل ہم بھی اس طریقے کی چیزیں نوٹ کرتے ہیں کہ بعض مقام پہ کچھ لوگ جو ہے وہ باقاعدہ فرمائش کرتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں کیا اب چونکہ ایسا نہیں کیا اس لئے ہم قبول نہیں کریں گے مساجد کے اندر ہم امام کے لیے باقاعدہ فرمائشیں کرتے ہیں کہ امام اس طرح کا ہونا چاہیے اس کی شکل ایسی ہونی چاہیے اس کی آواز ایسی ہونی چاہیے اس کے اندر یہ کولیٹیا یہ خوبیاں ہونی چاہیے تو یہ جو فرمائشیں ہوتی ہیں ہماری مذہب کے اندر ہمیں اپنی حیثیت اپنی اوقات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم علم میں کورے ہماری حیثیت اور حقیقت اللہ کی بارگاہ میں ہے کیا ہم دنیاوی اعتبار سے کسی منصب پر فائز ہو گئے تو بجائے شکر ادا کرنے کے اور بجائے اس منصب کی قدر کرنے کے تکبر کرتے ہیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں احکامات چاری کرتے ہیں اور پھر یہ سلسلہ جب بڑھنے لگتا ہے تو مندہ پہلے امام پر تنقید کرتا ہے پھر شریعت پر تنقید کرتا ہے شریعت کے مسائل پر وہ اپنی جو ہے وہ طرف سے باتیں چلانا شروع کر دیتا ہے وہ پھر بڑھتے بڑھتے الامان والحفیظ یہ نوبت آ جاتی ہے کہ وہ خدا پہ بھی تنقید کر بیٹھتا ہے جس طرح یہاں پہ کفار کا تذکرہ کیا کہ وہ اللہ رب العزت کو ڈکٹیٹ کرتے تھے کہ اگر وحی نازل کرنی ہی تھی تو جو ہماری نظر میں بڑا تھا مالدار تھا قابل قدر تھا اس پر وحی نازل کرتے ہیں ان پر کیوں کی تو اللہ نے فرمایا کہ میں جس پر چاہوں وحی کر سکتا ہوں اپنے بندوں میں سے اور یہ وحی اس لیے میں نازل کرتا ہوں ان انزیرو انہو لا الہ الا انا فتقون تاں کہ اس وحی کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیا جائے کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں میں اکیلا معبود ہوں باقی سب معبود باطل ہیں اور چونکہ باقی سارے معبود باطل ہیں تو اس لیے تم مجھ ہی سے ڈرو جب سب سے بڑی طاقت سپر پاور میں ہوں تو پھر ڈرنا بھی مجھ سے چاہیے نہ کہ تم جس سے ڈرتے ہو ان سے ڈرنا چاہیے اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا خلق السماوات والاردہ بالحق تعالی اما یشرکون اللہ تعالی نے اس کائنات کو نظام کائنات کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے یعنی اس کائنات کی تخلیق میں اگر غور کیا جائے تو جو حسن نظر آتا ہے جو توازن نظر آتا ہے جو پرفیکشن نظر آتی ہے اس کائنات کی اندر جو حساب و کتاب نظر آتا ہے وہ آپ کو واضح طور پر اس بات کا اعلان کرتا وہ نظر آتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے آپ کو یہ ڈسپلین بتا رہا ہے یعنی اس کائنات کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ایک فساد برپا ہو کہ کبھی جو ہے وہ بارش آنے لگ جائے اور کبھی کوئی بارش جو ہے وہ رک جائے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک چیز تخلیق کی جائے پھر وہ چیز تباہ ہو جائے یہ تو تب ہوتا جب اس کائنات کے اندر اتنے سارے معبود ہوتے اور چونکہ معبود ایک ہے اس لئے اس کائنات کے اندر آپ کو نظام بھی ایک نظر آئے گا یہ نظام کی وحدت دلالت کرتی ہے کہ نظم بھی ایک ہے اگر نظام ایک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظم بھی ایک ہے جہاں پہ بہت سارے نظم ہوں آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں نظام کس طرح درم برم ہو جاتا ہے ایک بل پیش ہوتا ہے دوسرا مسترد کر دیتا ہے ایک قانون سازی کرتا ہے دوسرا اس قانون کو توڑ دیتا ہے تو یہ سب کیا ہے جب اتنے سارے نظم اتنے سارے لیڈر جمع ہو جائیں وہاں نظام بھی ایک ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے مشرقین کو کہا کہ تم کائنات میں غور کرو اس کائنات کا نظام اس کا ڈسپلن اس کا ایک نظم و ضبط کے ساتھ چلنا میری وحدت کا اعلان کر رہا ہے تو جب اس کائنات کے نظام میں کوئی شرق کی نشانی نہیں پائی جاتی تو تم کیوں مشرق بنے پھرتے ہو تم کیوں شرق کرتے ہو جب یہ نظام کائنات شرق کی نفی کر رہا ہے تو پھر افراد کائنات کیوں شرق میں مبتلا ہیں تو یہ جتنی بھی کائنات کی چیزیں اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے تخلیق کی یہ میری قدرت کے مذہر ہیں اینِ قدرت نہیں ہیں قدرت کوئی اور ہستی ہے یہ تو صرف قدرت کے مظاہر ہیں مظاہرِ قدرت ہیں حقیقتِ قدرت نہیں ہیں پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا بھی ذکر کیا کہ بندے تو جو شرق کر رہا ہے یہ کائنات تو کائنات خلق الانسان من نطفت فَإِذَا هُوَ خَسِيمٌ مُّبِين کہ کائنات تو کائنات ہم نے انسان کو بھی پیدا کیا ایک لتڑی ہوئی بون کے ساتھ ایک اچھلتے ہوئے پانی کے ساتھ یعنی اللہ رب العزت نے کائنات کو بھی پیدا کیا اور انسان کا خالق بھی اللہ رب العزت ہی ہے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ہم نے اس کائنات کو پیدا کیا انسان کو پیدا کیا ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا فَإِذَا هُوَا خَسِيمٌ مُّبِينٌ تو وہی انسان اب ہم سے مباعثہ اور علجنے لگ گیا دلیل دینے لگ گیا کہ خالقِ کائنات کوئی اور ہے یا مالکِ کائنات کوئی اور ہے یا اس کائنات میں کوئی اور شراکتدار ہے یا پھر جو کچھ بھی خالقِ کائنات نے کہا وہ درست نہیں ہے وہ انسان جس کو ہم نے پیدا کیا وہ ہمیں کہتا ہے وہ ہمیں سمجھاتا ہے اور یہ خاص طور پر یہ آیت جو نازل ہوئی تھی یہ نازل ہوئی ابائے بن خلف کے لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو سمجھاتے تھے اور دعوت دیا کرتے تھے کہ دیکھو اس خدا کو مانو جو ایک ہے اس رب کی عبادت کرو جو وحدہو لا شریک ہے اور جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور تمہیں مر کے اس کے پاس جانا ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا تو ابائے بن خلف نے کیا کیا کہ ایک ہڈی پرانی سی گلی سڑی سی لاکے پیش کر دی اور کہا کہ کیا یہ ہڈی جب ہم اس طرح ختم ہو چکے ہوں گے پھر اللہ ہمیں پیدا کرے گا تو ابائے بن خلف کے اس اعتراض کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَاهُوَ خَسِيمٌ مُّبِينٌ تو تب وہ ہم سے جھگڑا کرنے لگا اس انسان کو پیدا کیا ہم نے اور وہ جھگڑالو بن گیا تو خاص طور پہ یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے ابائے بن خلف کے لیے لیکن فطری طور پہ دیکھا جائے تو سارے انسانوں کے اندر ایک جھگڑے کی حص پائی جاتی ہے وہ جھگڑا ضرور کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو حص دیتا ہے تو اس کا منفینی مصبت استعمال کرنا چاہیے کوئی چیز حقائق کا انکار کرے تو حقائق کو انکار کرنے والوں سے جھگڑا کرنا چاہیے کہ اس کا انکار نہیں اس کی تسلیم کرو جھگڑا تب کرنا چاہیے یہ جھگڑے کی حص اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دیے اگر فطرتاً تو اس حص کو اللہ تعالیٰ کا ایک نعمت سمجھتے ہوئے عطیہ سمجھتے ہوئے مصبت استعمال کیا جائے تو فائدہ ہوگا جس طرح حصہ اللہ تعالیٰ نے فطرتاً انسان میں رکھا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک پر حصہ کیا جائے بلکہ اس کا جائز اور درست استعمال کیا جائے یہ جھگڑے کی قوت بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیئے تاں کہ وہ انسان انسانوں کا وہ گروہ جو اہل حق ہو جو نیک ہو جو صالح ہوں جو درست عمل کرتے ہوں وہ ایسے لوگوں سے مقابلہ کر سکیں جو غلط لوگ ہوں اور ان سے جھگڑا کر سکیں یعنی ان کو روک سکیں تو اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیقاً یہ حص عطا فرمائی ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا زمین و آسمان کی تخلیق کے ساتھ ساتھ رزق کا ذکر کیا بارش کا ذکر کیا چوپائوں کا ذکر کیا اور پھر اللہ رب العزت نے جو زمین سے اگنے والی کھیتیاں ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اِنَّ فِي ذَالِكَ لَآَيَةً لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ کہ بے شک ان چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں اگر تفکر نہ کریں تو پھر تو ایک سیدھی سی سادہ سی بات بھی سمجھ میں نہیں آئی اگر غور نہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے جب عقل دیئے تو انسان اس کو استعمال کرے غور و فکر کرے کہ کیا جو ہم کر رہے ہیں کیا وہ درست بھی ہے کہ نہیں ہماری سچائی اور صداقت کا میار فقط یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کو اگر میں نے کیا ہے تو درست ہے اور دشمن نے کیا ہے تو غلط ہے یہ غلط میار ہے کہ دوسرا کرے غیر کرے تو غلط باطل اور میں کروں تو درست سچائی اور جھوٹ کا حق اور باطل کا میار یہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ نے عقل دی اس کو استعمال میں لائے اگر اس کو استعمال میں نہ لائے گا تو پھر وہ جاہل ہو کے کافر ہو کے مرے گا قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاللَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں جس کی عبادت کرتے ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لَا يَخْلُقُونَ شَيْعًا وہ تو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے ہیں وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں تو جب بندہ عقل استعمال کرے کہ یہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کو بنائیں بھی ہم پھر اس کی عبادت کریں ہم بنانے کے بعد اس کے خالق یہ ہمارا کیسے خالق ہوگا خالق تو آپ ہوئے جس نے بنایا اس کو بنانے والا خالق ہوتا ہے وہ جس کو بنایا جائے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب عقل انسان کی چلی جائے تو اسے اتنا بھی شعور نہیں رہتا کہ وہ چیزیں جو خود کسی کی بنائی ہوئی ہیں وہ کیسے معبود ہو سکتی ہیں ان کی کیوں عبادت کی جائے لیکن لوگ پھر بھی اس کی عبادت کرتے ہیں پھر اللہ رب العزت نے ایک اور بات ذکر کی اور آخری ان کی جو دلیل تھی کافروں کی وہ کہتے ہیں چلو یہ سب باتیں ٹھیک ہیں کہ اگر ہم غلط ہوتے اور اللہ تعالیٰ صحیح ہے اور تم صحیح ہوئے نبی تو پھر یہ جو ہم جن کی عبادت کرتے ہیں اللہ میں نہ کرنے دیتا وہ کرنے دے رہا ہے اس کا مطلب ہم درست ہیں یہ انہوں نے ایک آخری اعتراض پیش کیا کہ اگر ہم غلط ہوتے یعنی یہاں پر بھی انہوں نے اگر اقل استعمال کی تو اتنی ادھوری اور ناکس اقل استعمال کی ان اقلی اعتراضات کے جوابات دینے کے بجائے جو قرآن نے مشرقین پر کیا جو قرآن نے انسانوں کے لئے ایک فکر پیدا کی اور اگر وہ فکر قرآن انسانوں کے اندر نہ پیدا کرتا تو آج چاند و سورج تک انسان نہ پہنچتا تسخیر کائنات کے مکفل دروازوں کو آج انسان دستق نہ دیتا یہ قرآن تھا جس نے تمہیں چاند و سورج کی عبادت سے اٹھا کر تسخیر کی طرف لگایا اس کی تحقیق اور جستجو کی طرف لگایا تو اس کا جواب دینے کے بجائے شکر ادا کرنے کے بجائے اصلاح کرنے کے بجائے کہنے لگے کہ اگر ہم غلط ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ہماری غلطی پر قائم کیوں رکھتا ہے وہ ہمیں روک لیتا ہمیں عبادت نہ کرنے دیتا اگر اللہ تعالی چاہتا تو ہم عبادت ہی نہ کرتے اس کے سوا کسی اور کی نہ ہم کرتے نہ ہمارے باپ دادا کرتے یہ تو ہمارے باپ دادا بھی کرتے آئیتیں ہم بھی کر رہے ہیں تو اللہ تعالی نے تو ہمیں روکا نہیں ہے اگر وہ چاہتا تو ہمیں روک لیتا اور جن چیزوں کو آپ حرام کہتے ہو ان چیزوں کو تو اللہ تعالی نے حرام بھی نہیں کیا ہے تو یہ ان کا ایک اعتراض تھا یہ اعتراض اس سے پہلے بھی آیا تھا تو ہم نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر لوگوں کو محلت عطا فرمائی ہے اور اختیار عطا کیا ہے محلت اور اختیار دینے کا مقصد ہی یہ تھا کہ قیامت کے دن جزا اور سزا کا نظام قائم ہو اگر اللہ تعالی اپنی مرضی سے جبرند روک لیتا تو سزا یا جزا کس بات کی بندہ اپنے اختیار سے غلط کو غلط تسلیم کرے اور صحیح کو صحیح بندہ اپنے اختیار سے جو ہے وہ اپنے عمل کی اصلاح کرے درست عامال کو اختیار کرے اور غلط عامال کو ترک کرے جب وہ اپنے اختیار سے ان چیزوں کو اپنائے گا تو اللہ تعالی اس کو انعام دے گا اور جب اپنے اختیار سے حق کو ٹھکرا دے گا اور باطل کو اپنائے گا تو بروز قیامت جزا اور سزا کے نظام میں اس کو سزا دی جائے گی تو اس لئے اللہ تعالی نے دنیا میں مولد دی ہے اور دنیا میں کسی کی پکڑ نہیں کی ہے کہ کوئی غلط کرتا ہے یا درست کرتا ہے وہ اپنے غلط عمل کو دلیل نہ بنائے اس بات پر کہ ہم چونکہ غلط کر رہے ہیں اور وہ کرنے دے رہا ہے تو اس لئے ہم درست ہیں بلکہ وہ مولد دے رہا ہے کرنے نہیں دے رہا اجازت نہیں دے رہا اجازت اور مولد میں فرق سمجھے اللہ تعالی کاش کہ ہمیں قرآن سے وابستگی عطا فرمائے تاکہ ہم ان فرق کو ان حقائق کو ان ہدایات کو سمجھ سکیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ